بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہو خلافت مدینہ کا حکم مان کر مدائن کے خلاف کروائی کا آغاز نہ کرتے تو علاقے میں مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو سکتی تھی اور اس سے آیاز بن غنم کو بھی شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا ناظرین خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے سب سے پہلے الامبار کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا جس تنک پہنچنے کے لیے شہزاد سے نمٹنا ضروری تھا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہو کوچ درکوچ کرتے ہوئے فرات کے کنارے واقعہ اس شہر کے نوا میں جہاں پہنچے تو یہاں پہنچ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے حضب روایت کسرہ اور مدائن کے حکام کو پیغام بجوائے کہ جن میں کہا گیا تھا کہ نجات صرف مدینہ کی اطاعت میں ہیں قبول اسلام یا قبول جزیہ دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے تو ناظرین اس پر جواب نفی میں ملا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اپنے تیر اندازوں کے خصوصی دستے طلب کر لیے اور اب ان تیر اندازوں کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ جسمانی طور پر مضبوط اور طاقتوار تھے اور بڑے دور سے اپنے حدف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنانے میں جواب نہیں رکھتے تھے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اس ایک ہزار تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ خندق کے قریب اس انداز میں جائیں جیسے خندق قبور کرنے یا جائزہ لیتے جا رہے ہوں پھر یہاں سہچانک اور بیق وقت فصیل کے محافظوں کی آنکھوں کو نشانہ بنائیں پھر ایک ہزار تیر انداز خندق کے پاس پہنچے اور بیشتر اس کے کہ دشمن ان کا منشیہ سمجھ پاتا ایک ہزار تیر فصیل کی حفاظت پر معمور مجیوسیوں کی آنکھوں میں اتر گئے ناظرین جب وچی کو پکار کرتے کے لے کہ اندر گئے تو وہاں موجود لوگوں کے چہرے خوف و دششت سے پیلے پڑ گئے یہاں تک کہ خود شہرزاد اس قدر خوف زدہ ہوا کہ فوراں چند شرائط پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو صلح کی پیشکاست کر دی ناظرین اب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے جواباً پیغام دیا کہ مفتوک و شرائط پیش کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا پھر اس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود خندق کا جائزہ لیا اور اس کا نسبت ان کم چوڑا حصہ منتخب کیا پھر کمزور اور بیمار اونٹوں کو زبر کر کے اس میں پھنکوا دیا یوں خندق کا یہ حصہ بھر گیا پھر دیکھتی ہی دیکھتے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہو اپنے مخصوص تیر اندازوں کے ساتھ اس انوک پھل سے خندق عبور کر گئے ناظرین آج تک کے لیے اتنی ہی اپنی آنی والی ویڈیو میں ہم آپ کو اس واقعے کی مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے امید کرتے ہیں ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں